جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع آج کا بلوگ آپ کے لئے انفارمیٹیو ہے تھامب نیل سے اور ٹائٹل سے آپ کو پتا چلی گیا ہوگا تقریبا تو آج کا بلوگ اس بارے میں ہے کہ کئی لوگ سر مبشر صدیق جن کا ماشاء اللہ یوٹیوب پر ایک نام ہے مہتی مشہور ان کا ککنگ کا چینل ہے مبشر صدیق وہ بہت ہی انتہائی شریف انسان ہے ان کے بارے میں لوگ بہت بہت گلت باتیں کر کے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں صرف ویوز لینے کے لئے اور کوئی بات نہیں ہے میں رہا ان کے ساتھ کئی دیر سے ہم ان کا چینل دیکھ رہے ہیں ان کے بائیز ہیں نلابدین ان کو دیکھ کر میں نے ولوگنگ شروع کی تھی اور ان کے بائی مدسر صدیق اور مکرم صاحب ان کے قزن صاحب ہم ان کو تقریبا بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہ ان کے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ٹرینڈ دیا ہے انہوں نے یوٹیوب پر پر کچھ لوگ ان کے بارے میں جب کوئی بندہ ترقی کرتا ہے تو یہ ظاہری بات ہے کہ سب لوگ ان سے دیکھ کر جالس ہوتے ہیں اس لئے بہت ہی غلط باتیں ان کے بارے میں کہیں کئی ولوگز والے چینل نے ان کے بارے میں جب ویڈیو اپلوڈ کی تو میں نے سوچا کہ آج ان کو کسی کو ہٹ کرنا اس کا بالکل مقصد نہیں ہے اس ولوگ کا بس یہ بات ظاہر کرنی ہے کہ مبشر بھائی ایسے بالکل نہیں ہیں ان کے بارے میں جتنے بھی الزامات لگا جا رہے ہیں وہ سب غلط ہے کوئی بھی بندہ جو ان کو پسند کرتا ہے اس کے مائنڈ میں ان کے بارے میں کوئی بھی ایسا غلط اندر طریقہ نہ ان کے تماغ میں بن جائے کہ مشربہ یہ ایسے ہیں یا ویسے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں یہ لوگ ان کی جان بوجھ کر کوئی بات بھی نہیں ہے ویسے گلتیاں نکالتے ہیں اور ویسے ان کو بیزت کرنے یہ دیکھیں آپ اس ویڈیو میں بھائی کی آئی تھی جس میں وہ بھائی بتا رہے تھے کہ میں تین سو کلومیٹر چار سو کلومیٹر کا سفر کرے گا مبشر بھائی کو ملنے گیا لیکن وہ مجھے آگے سے ملے نہیں ان کے بھائی ملے اور انہوں نے مجھے ساتھ بورٹ بیڈ بھی کیا جی ویڈیو آپ نے دیکھی صرف یہی بات اس میں کہی جا رہا ہے بار بار کہ اکاڑا سے میں مان آیا تو اس کی خدمت نہیں کی اکاڑا سے میں مان آیا اس کی خدمت نہیں کی وہ گھر پر نہیں تھے یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہے کہ وہ گھر پر نہیں تھے اب یہ بتائے اگر آپ نے کسی سیلیویٹی کو ملنے جانا ہو تو سب سے پہلے اس سے فون نمبر سے کنٹیکٹ کرتے ہیں اس سے کسی طریقے سے کنٹیکٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ جی بھائی آپ گھر پر ہو میں آج آپ سے ملنے جا رہا ہوں میرے آپ لوگنگ چینل پر دیکھ سکتے ہیں کافی میں نے دو تین لوگوں سے ملاقات کی ہے ملک بنیابین ادھر دلبر سین لڈی ان سے ملاقات کی پہلے ان سے کنٹیکٹ کیا اور بعد میں ان سے ملاقات کی اگر میں ان سے کنٹیکٹ نہ کروں ان کے گھر چلا جاؤں اگر وہ وہاں پر نہ ملے تو مجھے کیا فیدا ہوگا کچھ بھی نہیں اور میں بعد میں آ کر کہہ دوں انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا یہ بات بالکل کسی حد تک یہ بات ٹھیک بنتی نہیں ہے یہ صرف اور صرف ان کو بیزت کرنے کا ایک طریقہ بنا آگیا ہے اور ویلوگنگ والوں نے یہ ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ ویوز لینے کے لیے بار بار مبشر صدیق کی ایسے بیزت کرتے ہیں ان کا چینل ہم کو بہت ہی پسند ہے تو اس لیے میری تمام لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں ساری فیک ہیں کوئی بات ٹھیک نہیں ہے کہ انہوں نے مہرے ساتھ ایسا کیا تھا ہم ادھر گئے تو ایسا ہوا ہے مبشر بھائی بلکل ٹھیک انسان ہے بہت نہایت شریف انسان ہے ہم ان کے چینل کئی دیر سے دیکھ رہے ہیں ہمیں تو آج تاکہ ایسا کوئی ملا نہیں ہے انشاءاللہ میں نے بھی تھوڑی دیر تاکہ ہم ان سے ضرور ملنے جائیں گے مبشر بھائی کے گھر یہ جو بات بار بار ہر ویلوگنگ والا جہاں کہتا ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ایسا سلوک کیا مبشر صدیق اگر گھر پر نہیں تھے تو وہ کیسے ان سے ملتے اور وہ سلوک پھر ہی اچھا کرتے اگر وہ گھر پر ہوتے یہ ساری باتیں بالکل گلت ہیں زین اللہ عبدین بہت اچھے ماشاءاللہ لوگ بناتے ہیں ان کو بھی اٹریوبیٹ پیش کرتا ہوں لیکن اب یہ ویڈیو کا یہی مقصد تھا کہ مبشر بھائی کے بارے میں جو بھی لوگ گلت باتیں کرتے ہیں وہ ان کے بارے سے ایسی باتیں کرنا ختم کریں صرف اور صرف ویوز لینے کے لیے ایسی باتیں سوشل میڈیا پر پھلائی جا رہی ہیں اور یہ بھائی پاک ویلیج ویلوگ والے ان کا بھی کافی ماشاءاللہ مشہورہ چینل یوٹیوب پر ویلوگ ہیں لیکن انہوں نے بھی بغیرتی کی ہے ہاتھ کر دی اور یہ دیکھیں ان کے لیے کوئی سٹوری بنائی ہے کہ دروازے سے ان کو واپس کر دو ایسے کوئی مل لینا ہے ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا آپ اس ویڈیو میں پھر دیکھنے یہ کیا کر رہا ہے ایسی باتھو ایسی باتھو کوئی بندہ ملنے والا ہونا تو اس کو کہنا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں سیار گوڑ کیا ہوں سیار گوڑ کیا ہوں سیار گوڑ کیا ہوں سیار گوڑ کیا ہوں سمجھا دی چلے بار بار بندے آجاتی ہیں موٹھا دی میں کن کن سے ملوں چلے بھائی میں دیکھتا ہوں میرے میرے کی میں اتنا زلیل ہوا پڑھوں یہ لوگوں سے بدای قسم کیا ہی بتاؤنا آپ لوگوں کو تو آپ میں سے تو ان کو جا کے ملنا ہے دروازے سیر کو ڈالو چلے بھائی اب اگر کسی بندے نے دوسری شادی کر لیا تو اس میں کیا حرجہ کر لیا تو ٹھیک ہے اس کو بار بار ایک ہی بات کو اس نے دوسری شادی کر لیا ٹھیک ہے اس میں اوپر ٹائٹل ایکسپوزڈ کالگا دیا بعد میں ہم اس کو اسپورٹ نہیں کرتے جو مبارک بات دے رہے ہیں یہ سب گہرتی کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی ہے ایسل بھائی بلکل ایسے ہی ہے میں نے مجھے دو دن ہو گیا ہے ڈینٹ پہ سرچ کرتے گوگل پہ یوٹیوب پہ کہ کیا واقعی یہ بات سرچ ہے کہ مباشر صدیق بھائی کی دوسری شادی ہو گئی ہے یا پھر سارا ڈراما ہے تو میں نے بہت زیادہ تحقیقات کی یوٹیوب پر بھی دوسرے پلیٹ فارم پر بھی تو مجھے کچھ پچھٹ ملی یہ آپ پچھٹ دیکھیں اپنی سکرین پر تو ان سے میرے خیال میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ مباشر بھائی کی دوسری شادی ہو گئی ہے تو بہت بہت مبارک تو جی امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے سب پتا چلی گیا ہوگا تو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو اپنے دوست میرے ساتھ کو دیجئے اجازت اوکے